ہیلو نمسکر جائے ہند وندے ماترم دوستو آپ سب ہی کا بہت بہت سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب پریوار راجستان کلاسیج پر آئیے دوستو آج کی کلاس میں ہم راجستان جی کے پڑھنے والے ہیں اگر آپ راجستان پولیس کونسٹیبل راجستان ون پال ون رکھ سکتے ہیں یا گرام شیو کی تیاری کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی ہیلپ پول ہوگی اور روزانہ یہ اپنی نو بجے کلاس ہوتی ہے رات کو نو بجے یہ کلاس آپ کے لیے ہوتی ہے امید کرتا ہوں آپ سبھی ڈیلی اس کلاس کے ساتھ انجوئے کے ساتھ پڑھتے ہوں گے اگر پڑھ رہے ہیں تو آپ کو یہ بہت ہیلپ پول ہوں گی یہ ساری کلاسیج چلے دوستوں لائیو جو کی سٹارٹ ہو چکا ہے پہلا قویسن آپ سبھی کے سکرین پر ہے بینا ٹائم ویسٹ کیے سپر فاسٹ کریں گے ٹھیک ہے یہاں پر آپ کا سمیں ویسٹ نہیں کیا جاتا مطلب ٹائم ویسٹ بالکل بھی نہیں کیا جاتا جہاں تک میری کوشش رہتی کہ آپ کو میں ایڈوانسٹ میں بھی بتاتا رہوں ساتھ ساتھ میں اور زیادہ مطلب کیوئی گھنٹوں گھنٹوں کی کلاس یا وغیرہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے چلے دوستوں راجستان کا پوروی میدانی بھاگ اراولی میں استید ہے مطلب اراولی کے کون سے بھاگ میں استید ہے سیدھا ساتھا قویسن ہے آپ کی طرح دیکھے گا اے آپسن آپ سبھی کا لوگ ہو جائے گا پورو بھاگ میں اراولی کے پورو میں کیا ہے دوستوں پوروی بھاگ ہے اپنا راجستان کا جو پوروی میدانی بھاگ ہے ٹھیک ہے دیان رکھے گا اگلا قویسن ہے نم لکیت میں سے ارسوملیت کیا ہے اگر آپ سے میں بات کروں تو یہ قویسن گرام شہک ایکزام میں پوچھا بھی گیا ہے اور میں نے خود نے اس قویسن کو بنایا بھی ہے تو انوچہ دیکھ سو چوپن راجستان راجی پال کی کارے پالک جو شکتیاں اس میں نہیں تو ہوتی ہے جی بالکل انوچہ دیکھ سو پچپن کے انترکت راجی کی نیوکتی ہوتی ہے راجی پال کی سوری نیوکتی ہوتی ہے انوچہ دیکھ سو چپن میں راجی پال کی یوگتائیں صحیح کیا نہیں یہ غلط ہے کیونکہ دیکھیں انوچہ دیکھ سو چپن میں آپ کو یاد ہو تو یوگتائیں نہیں بلکہ کیا ہوتا ہے اس میں اس میں ہوتا ہے اپنے وہ کیا کہتے ہیں اس کو کارے کال ٹھیک ہے یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہی سمائے ہے ٹھیک ہے اور راجی پال کی یوگتائیں کی بات کریں یہ ایک سو انوچہ دیکھ سو ستہوں میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ایک سو تری سٹھ اور ایک سو سو سٹھ تو آپ سب کو پتہ یہ راجی منتری پریشت راجی منتریوں کے کارے وغیرہ ہے اگلاans کبیشن ہے پرسید ناٹک لالیت وگر راج کی رچنا کس نے کی지 تھی بتائیے گا بہت آسان کبیشن ہے سوم دیو وگر راج چوتورت کبی باندھو یا پد مناب دیکھیں وگر راج چوتوروں اور کبی باندھو تو یہ دیکھیں وگر راج چوتورت کی ہی اپادی ہے کبی باندھو تو دیکھیں یہاں پہ آپ سبھی کا right answer ہوگا وہ ہو جائے گا سوم دیو ٹھیک ہے سوم دیو نے ناٹک للی تفکر راج کی رچنا کی تھی نیکسٹ قویسن ہے کرکوٹا کس سبیتہ کا پراجشی نام تھا بتائیے بہت آسان قویسن ہے اندھر تک جوڑے رہنا ہے آپ سبی کو کرکوٹا دیکھئے پرکوٹا نہیں ہے یہ کرکوٹا ہے جیسے لکھا ہے بلکل صحیح لکھا ہوا یہ اور کرکوٹا جو ہے آپ نے نگر کو کہا جاتا ہے نگر اور نگری دیکھیں دوستو نگر کان پر ہے ٹونک میں ہے ٹھیک ہے اور نگری کہا پر ہے نگری چطوڑ میں دھیان رکھنا ٹھیک ہے تو یہ دو سبیتہیں کافی confusion کرتی آپ لوگوں کو تو نگر جو ہے ٹونک میں ہے دوستو دھیان رکھنا ہے اس کو کرکوٹا کے نام سے بھی جاننا جاتا ہے اور اس نگری کو مڈھی میکہ کے نام سے جانا جاتا ہے کس کو چطوڑ گڑ والی نگری کو مڈھی میکہ اور نگر ٹونک والی کو جو ہے یہ کرکوٹا نام سے جانا جاتا ہے دھیان رکھئے گا دوستو بہت ہی سپر قویسن تھا اگلا قویسن ہے گورم گھاٹ درہ جو ہے ادھے پر کو کس جلوں سے زوڑتا ہے بہت ہی شاندار قویسن ہے گورم گھاٹ درہ ہے یہ قویسن سیدھا بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ بھئی کہاں پر ہے تو ادھے پر سے شروع ہوتا ہے ویسے رائٹ آنسر آپ سبی کو ہو جائے گا جالور ویسی روئی کو ادھے پر کو کس جلوں سے زوڑتا ہے تو ادھے پر سے یہ جالور اور شروعی کو جوڑتا ہے ویسے یہ پہلے شروعی کے انترگت مطلب پرویش کرتا ہے پھر جالور کو ہے نا اگلا قویسن ہے راجستان ادینست ہے وہ منترالائق سیوات چین بورڈ کے ادھے کس ہو ہے وہ کونے فلال کے لئے باتائیے گا شاندار قویسن ہے دوستوں آر ایس ایم ایس ایس بی ہے نا یہی ہوگا تو رائٹ آنسر ہو جائے گا حریش چندر شرمہ جی فلال شرمہ جی ہے دوستوں دھیان دیکھنا اور یہ جو گوپال پچھر والا آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ گوپال ان کے ادھے کس کے سوری سوری یہ صفی آئیو کے کس کے صفی آئیو کے دھیان دیکھنا یہ گوپال جی صفی آئیو گوپال جی کس کے صفی آئیو کے اور اگر آپ سے پوچھے کہ پشودن بورڈ کے کونے تو یہ جگ موہن جو ہے بگیل ہے پشودن بورڈی کے اگلا قویسن شری سرسواتی پرکاش پسکالے جو علبے وے درلب سائتے کا پرتم خجانہ ہے یہ کہاں پر استیت ہے یہ مطلب یہ جو سنگرال ہے یا پھر آپ کہلنا ہو اس کو پسکالے جو ہے نا یہ کونچے جلے میں استیت ہے بتائیے دوستوں ناغور میں یا بھلوڑا یا سیکر یا شری ڈونگرگر تو فتہ پور میں ہے یہ فتہ پور کہاں پر ہے یہ فتہ پور سیکر ہے یہ دو جار سات میں رپی ایسی نے اسی قویسن کو پوچھا تھا ویسے تھرڈ گریڈ اگزام میں اگلا قویسن ہے اجے راج چوہان کا شاسنکال رہا تھا دوستوں اجے راج چوہان کا شاسنکال جو رہا تھا نا وہ کونچا رہا تھا گیارہ سو ایک سے گیارہ سو پانچ تک یہ تو ہو گئی نہیں کیونکہ گیارہ سو تیرہ میں آپ سب کو یاد ہوگا کہ اجمیر نگر کی اسطحاب نہ کیتی انہوں نے اسی راجتانی بھی بنائے تھا ٹھیک ہے دیکھیں یہ ہو جائے گا ٹھیک ہے نا سوری اس میں ہے نا اس میں بھی تھوڑا سا دونوں میں کنفیوزن ہے تو گیارہ سو پانچ چلے کر جہاں تک مجھے آدھے گیارہ سو تیس ہوگا ٹھیک ہے نا تو آپ یہ اس میں پورا گلت دے رکھا ہے تھوڑا سا بھی آپسن کو آپ سبھی دھیان رکھے گا بھی آپسن آپ کا سہی اتر ہوگا ماہی کی سائق ندی رہی ہے تو سوم نہیں ہے زاکم نہیں ہے یا بناس نہیں یا پچیم بناس نہیں ماہی کی سائق مالو ساپ سو جا ٹھیک ہے دیکھیں دوستوں سوم زاکم اور بناس یہ سبھی ماہی کی سائق ندی آئیں پچیم بناس نہیں ہے ماہی کی سائق ندی ٹھیک ہے جو کہ یہ شروعی سے نکلتی ہے ویسے دیان رکھنا شروعی اور ادھے پور میں یہ چلتی ہے پچیم بناس رانی سومل وطی کس کی رانی تھی دوستوں باتیں یہ یہ سبھی جو ہے نا چوہان شراسہ کے ویسے اجے میرو کے اج میر کے کہلو یا اجے میرو یہ کی بات ہے اجے راج اجے پال ارنو راج وگرے راج تو رانی سومل وطی جو تھی نا یہ اجے راج کی پتنی تھی ٹھیک ہے یہ ہم کیوں پڑھ رہے کیونکہ یہ جو رانی سومل وطی تھی نا اس نے اپنے نام کے سکھے بھی چلوائے تھے چاندیکیر ٹھیک ہے دھیان رکھنا دوستوں اچھا قویسن ہے یہ اور اگلا قویسن آپ سبھی کی سکرین پر ہے امیر نے اپنی دیگویجے کے اپلکس میں کونسا یگیا کیا تھا امیر جو تھا یہ امیر کونسا ہے امیر ہٹ ہے رن تھمبور والا دھیان رکھنا ٹھیک ہے امیر ہٹ ہے رن تھمبور والا اس نے اپنی دیگویجے کے اپلکس میں کونسا یگیا کیا تھا پتر مید یگی یا سرو مید یگی یا اشو میگ یا پھر کوٹی یگی تو سہی اتر آپ کا ہوگا ڈی آف سن کوٹی یگی ٹھیک ہے تو دوستوں دیان رکھنا ویسے آپ سے میں پوچھ لوں ہمیر ہٹ کس نے لکھا تھا تو ہمیر ہٹ لکھا تھا اس نے چندر شیخن نے کس نے چندر شیخن نے لکھا تھا اور ہمیر راسو کس نے لکھا تھا جان تک مجھے یاد ہے نیان چندر سوری نے لکھا چلے تو یہاں پہ آپ سبھی کا رائٹ ڈانسر کوٹی ہے گے ہو جائے گا اس کا جو راج پروہیت تھا نا جو راج پروہیت وہ کون تھا پتہ ہے آپ کو وشو روپ تھا وشو روپ اگل آپ کیسے ہیں بانڈی ندی کا پانی آتا ہے دوستوں بانڈی جو ندی ہے دیکھئے بانڈی ٹھیک ہے بانڈی کیا ایک ندی ہے ویسے اور اس کا پانی سیلی سیٹ جھیل میں آتا ہے کولائیت میں آتا ہے دیکھئے کولائیت تو بیکہ نیرم پڑتی ہے یہ سیدھا سیدھا نکال دو اس کو آپ ٹھیک ہے سیلی سیٹ الور میں چلتی ہے تو کیا آپ کو دھیان ہے کہ بھئی مطلب الور کی اور یہ بانڈی نے دی جاتی ہے نہیں سر تو پھر کچھا من ناغور میں بھی نہیں ہوگا آنا ساگر یہ آنا ساگر ہو جائے گا دوستوں رائٹ آنسر آپ کا ٹھیک ہے اور آنا ساگر کا نرمان آجمیر میں ہی ارنو راج نے کروایا تھا دھیان دیکھنا دوستوں اور اچھا اس کے بارے مطلب ایک کہانی بھی جڑی ہے اس سے احتیاسی کہانی میں آپ کو بتاؤں گا کبھی اگلا قویسنیں دیکھیں رسیق پریہ میں ویر راجہ کی اپادی کس میوار شاسا کو دی گئی رسیق پریہ میں ویر راجہ کی اپادی رانہ حمیر کو رانہ لاکھا کو رانہ موکل کو مارانہ سنگا کو تو سیدھا رانہ حمیر ہو جائے گا یہ اسے میوار کا ادھا رکھا جاتا میوار کا ادھا رکھ یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں میوار کا پہلا ادھا رکھ بھی بول سکتے ہیں کیونکہ دوسرے تو مارانہ پرتاب شاب دے ٹھیک ہے تو یہاں پہ رائٹ آنسر آپ سبی کا ہو جائے گا اے آف سن اور دوستوں آپ کو یاد ہونا چھئی ہے کہ جو سنگولی کا یدھ ہوا تھا نا چھتوڑ گھڑ کا وہ دلی کے سلطان محمد بن تغلق کے ساتھ ہوا تھا اور تغلق کو انہوں نے ہرائے بھی تھا ویسے بھی تغلق بہت ہی کم یدھوں میں جیتا تھا گنیشور سبیتہ کا ادھکنن دوستوں آپ پن بہت بار پڑھ چکے ہیں گنیشور سبیتہ نیم کا تھانا میں ہے نیم کا تھانا جو کی سیکر میں ہے کانتلی ندی کے کنارے کانتلی ندی کے کنارے سبیتہ یہ سبیتہ وکشت ہوتی ہے ٹھیک ہے آر سی اگروال یا پھر آپ کہلو رتن چندر اگروال کے نردسن میں اس کا ادھکنن ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو جو ہے نا اس کو آپ نے مانا جاتا ہے اٹھائی سو سے تیس سو عیسہ پورو کے بیچ کا مانا جاتا ہے اس کو ٹھیک ہے تو جلے ہیں یہاں پہ آپ لوگ کریں گے انیس سو اکیاسی کو ہے نا نہیں نہیں انیس سو اٹھتر کو کریں گے ستتر اٹھتر کو کریں گے بھئیہ سی آفزن اگلا قویسن ہے تیجا جی کا میلہ جو بھرتا ہے میرے دوستوں کہاں پر بھرتا ہے آپ نے کہا سر پربسر میں ٹھیک ایسا تیجا جی کا میلہ پربسر میں بھرتا ہے جو کی بہت ہی میتپون میلہ ہے راجستان کا اور یہ مطلب تیجا جی کے جنم دیوست پر بھرتا ہے یا نروان دیوست نروان کا مطلب یہاں پر تیجا جی کا تیجا جی جو ہے ان کا ندن ہو گیا تھا اس دن بیوہ کے دیوست پر یا ان میں سے کوئی نہیں یہ قویسن بڑا اچھا ہے بی آفزن آپ سے بھی کسی اتر ہوگا ٹھیک ہے ان کا نروان گیارہ سو تین میں ہو گیا تھا ویسے اور مطلب کس سے میروں سے گئے چھوڑاتے ہوئے ٹھیک ہے دیان رکھنا اچھا قویسن تھا اور سرپ دنس ہو گیا تھا پھر ان کو مطلب کب بھادرپد شکلا دشمی ٹھیک ہے دیان رکھیو اگلا قویسن ہے راولی پروت پردیش کی سمدھر تل سے اونچا ہی کتنی کئی بار قویسن پوچھا ہے اور کی قویسن بہت ایزی بھی ہے ویسے تو آپ سبھی کا سہی اتر ہوگا بی آفزن 930 میٹر کی اونچا ہی پر ہے راولی پروتی پردیش کی سمدھر تل سے اونچا ہی اور سبچے اونچی جو چھوٹی ہے وہ ہے 1722 میٹر ٹھیک ہے 1722 گروش شکر اور پہاڑ کی بات کرے پٹھار کی توڑیا کا پٹھار ہے سبچے اونچا جو کی 1360 میٹر کی اونچا ہی پر ہے وہ بھی سیروی میں ہے گروش شکر بھی سیروی میں ہے ٹھیک ہے اور یہ لگ بگ 80% راجستان میں ہے دوستوں ویدیمان ٹھیک ہے اگلا قویسن ہے راجستان پنچائت سمیتی تتہا جلہ پرشد ادینیم لاغو کیا گیا کب بتائیے بہت ہی شاندار question ہے آپ سبی کی سکرین پر یہ question مطلب اپنا 17 نمبر ہی دیں گے آپ اس کو رائٹ آنچر 10 دسمبر سوری ایک سیکنڈ پوچھا کیا ہے راجستان پنچائت سمیتی اونچ جلہ پرشد ادینیم تو بھئیہ یہ دو اکٹوبر کو کیونکہ آپ سب کو بتائیں کہ پنچائت راج ویوستہ تری پنچائت راج ویوستہ کب لاغو کی گئی تو دو اکٹوبر 1960 تو اس میں پنچائت سمیتی جلہ پرشد اور گرام پنچائد ان تینوں کو شامل کیا گیا تھا تو آپ سب کو پتائی ہونا چیئے کہ دو اکٹوبر 1960 میں بھی جلد باجی میں چلے پنچائت راج ہی تُو بلون مہت سمیتی کی ستھاپنا یا گٹھن کب کیا گئے تھا دیکھیں دوستو اس کا گٹھن کیا گئے تھا جنوری میں ٹھیک ہے اور یہ کوئیسن بہت سوپر ہے کیونکہ کئی بار کافی بھائی بنے گلت کراتے اس کو پنچائت راج ویوستہ ہے تو بلون تر مہت سمیتی بلکل بنی تھی لیکن یہ کام کب آئی 1960 میں بنی کب تھی 1987 میں اے اوپسن سوی کا سی اگلا کیونکہ راج منتری سکرام ویشنوی کو سوطنتر پر سوپا گیا کس کا ون ویباغ پریابرن کا جی بلکل خادے ویر ناغری کا پورتی کا جی ہاں وو بھوک صاحب منتری صاحب ہے تو اب ان کے حوال ہے پتہ نہیں کب اگزام کرویں گے بارے مہیند ہو گئے ایک سال تو ہو گیا ہے تو بھئی ٹائم پہ سننے تو بڑیا ہے ہے کب بھائی بنے وہ بھی اگزام کب ہو گا یہ دیکھ یہ جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ مطلب زیادہ سے زیادہ جتنا کہے اس سے زیادہ لیٹ ہوگا تو بھائی کچھ زیادہ ہی لیٹ ہو جائے گا اگلا question دیکھ راجستان ارزا وکاس نگم مطلب راجستان ارزا وکاس نگم لیمیٹی کا گٹن جو ہے 2014 میں نار نانا 2015 میں ہوگا تھا مطلب 2015 میں ستمبر میں ہوگا تھا اگلا question مروش بھاگ کی جلوائیو بتانا ہے تو آسان سا question شوش جلوائیو ہو جائے گا شوش کے آپ پھر وشم ٹھیک ہے سوری اتیدی کی وشم بول دو وشم بول دو بات کئی پوچھ جاؤ باد سا نے میوار کے رانہ کو آپ سمجھ 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 کیا تھا اگر بل سے کرتے تو پرطاب کو کر لیتے اگر بل سے کرتے اسی بات ہے کہ ہاں انہی کا نام آئے گا پر انہوں نے ہاں بھری تھی لیکن وہاں دربار میں نہیں گئے اور بعد میں وہ راج سپاٹ انہوں نے امر سنگھ نے چھوڑ بھی دیا تا ویسے چلے دوستوں بھی سی آفشن لوگ ہو جائے گا آئی ایس ایف آر ٹھیک ہے انڈین اسٹیٹ فوریسٹ ریپورٹ کے انوسار راجے میں سنکسیت ون ریپورٹ جو ہے کتنے پرتیشت ہے یہ بتائیے گا 46.11 پرتیشت 55.64 پرتیشت 58.30 پرتیشت اور 54.50 پرتیشت یا پرسینٹ ٹھیک ہے کٹی ہندی ارکٹی انگلیسن ہنگ ہالے ہالے ہے ٹھیک ہے ہنگ آلے ویسے کبھی بات کو نہیں چلو امپنے بھی آپسنے لوگ کر دیو تھے لوگ ٹھیک ہے 55.64 پرتیشت ٹھیک ہے اور راجستان ونوی بھاگری جو ریپورٹ انہیں انوسار تو چپن پنٹ تین ایک پرتیشت ہے تو بھئی دونا نے یاد راگ جو آتو ہے آئی ایس ایف آر اور آہ ہے راجستان ونوی بھاگری ٹھیک ہے نہیں جان راگ جو اگلا کوئیسن آپ سبھی کی سکرین پر راجستان پرتھم ویدان سبا کے ادھیکس کون بنے تھے اتنا آسان کوئیسن پوچھائیں دیکھیں ویدان سبا کے پرتھم ادھیکس کی بات کی جائے تو تو بنے تھے بھئیہ نرو تم لال جو سی جی جب اپادیکس کی بات کی جائے تو لال سنگھ سکتاوت لال سنگھ شکتاوت بنے تھے ٹھیک ہے اور چلو اور کیا بتائیں بس 1922 میں بنے تھے پہلے عام سناو پہ ٹھیک ہے اور اگلا کوئیسن اگلا کوئیسن ہے اراولی پروتی پردیش سے سمندیت از سمیلیت کیا ہے اراولی پروتی پردیش سے سمندی دیکھیں یہاں کے بھوبا کی بات کرے تو نو پرتیشت ہے مطلب کی راجستان کے کل بھوبا کا یہاں کا نو پرتیشت ہے پلکل رائٹ ہے گلت کوئی نہیں کر سکتے کل جنسنگیا یہاں کی راجستان کے کل جنسنگیا کی دس پرتیشت جنسنگیا اراولی پردیش میں رہتی ہے یہاں کی جب آئیو اپ آدھر ہے آدھر نہیں ہے اپ آدھر ہے دھیان رکھنا جہاں کی ورسہ کی بات کرے پچہ سیمی سے لے کر نبے سیمی تک ہوتی ہے مٹی کی بات کرے کالی بھوری لال کنکریلے وغیرہ یہاں پہ ہوتی ہی ہے تو سی آفشن اپنا سہی اتر ہوگا کیونکہ آدھر نہیں بلکی اوپ آدھر ہیں آرسوں ملیتے ہیں نا ہاں چلو ساں نمبر پچیس قویسن لوگ دیوتا دیو نارینج کا میلا جو بھرتا ہے وہ کب بھرتا ہے بتائیے چیتر موشیہ کو بادر پرشوکلہ سٹھ کو بہت آسان چاکویسن ہے اور لوگ دیوتا دیو نارینج کی سب سے لمبی فڑ بھی ہے ان کے نام پر ڈاک ٹکڑ بھی جاری کیا گیا ہے تو یہاں بہت ہی میتھ پون دے ہوتا ہے بی آفشن لوگ ہو جائے گا بھرت پر شکلہ سٹھ اور سب تمہی کو ڈاکٹر ہنہ ریڈ کے نیتورتوں میں کس کا اتھکنن کیا گیا دیکھئے کس کا اتھکنن کیا گیا ریڈ ناڈول نلی آسر یعنی میں سے کوئی نہیں ہنہ ریڈ کے نیتورتوں میں دیکھئے اتھکنن کسی سب بیتا ہے کیا گیا باقی ہنہ ریڈ ناڈول نلی آسر ہوں ٹھیک ہے کیونکہ ہنہ ریڈ جی ہنہ رنگ میلر ہو اتھکنن کری ہو تو کنہ رنگ میلر ٹھیک ہے اور رنگ میلر جو کوئی نہیں کی جگہ ہے ہنومان گھڑ میں نہیں کی جگہ ہے بتائی جو کی جگہ ہے ہنومان گھڑ میں ہے یا پچھے گنگانگر میں سب جنہ بتائی جو ٹھیک ہے نہیں چالو شایب اگلا کیسے راجستان سنسکرت اکاڈمی کونچے جلے میں استrene Between راجستان سنسکرت اکاڈمی کونچے جلے میں استرت ہے تو سنسکرت اکاڈمی کی جب بات آئے تو جیپور کو lawyer کریں گے اور جیپور ہی صحیت کرедин ہوگا دی آفزن ٹھیک ہے اس کی اسطابنہ مطلب یہاں پہ 1980 میں کی گئی تھی کب 1980 میں اور اگلا قویسن دیکھئے ساتھور پہاڑی کونچے جلے میں کئی بار اس قویسن کو میں آپ کی اسکرین پر رکھا اور آج پھر سے ساتھور پہاڑی جو ہے یہ کس جلے میں استدھائے بتائیے گا سیکر بوندی بارہ کھوٹا دیکھیں دوستوں ساتھور سیکر ساتھور سیکر ٹھیک ہے سیکر میں ہے یہ ساتھور نامک پہاڑی اور یہاں پر ایک پاس میں لاکھری پاڑی بھی ہے ٹھیک ہے کیسے یہ لاکھری پاڑی بھی ہے جان رکھنا اگلا قویسن دیکھئے شیخہ واتی پردیش کس جلوائی پردیش کے انترکت آتا ہے شیخہ واتی جو پردیش ہے کونچے جلوائیو چتر کے انترکت آتا ہے آدھر جلوائیو شوشک جلوائیو اپ آدھر یا آدھر شوشک شیخہ واتی کس سے جڑا ہوا ہے اترپرچی مروسلی پردیش تھوڑا بہت تو مطلب لگا ہو گئی ہو گا کائن کائن سنگت لائی نہیں تو تھوڑا گنا لکھن تو لائی لاحیک نہیں سنگت ہو جیے تھوڑا گنا لکھن تو آوئی لائی تو مروسلی پردیش رہ سٹیک ہے جنہیں اپنے اردھر شوشک جلوائیو گا کتی ہے آدھی ہے پوری شوشک نہیں ہے آدھی ہے ٹھیک ہے دو جلوہوں کو جڑتا ہے جلہ کی گلتی ہوئی کہ دو جلوں کو جڑتا ہے راج سمندھوئے پالی کو راج سمندھوئے سروح کو راج سمندھوئے ادھرپر کو پالی ذ��고 بھر پھر جب تخت اٹھائی دو ٹھیک ہے حلدی کاٹی درہ راج سمند میں پالی کو جوڑتا ہے دیان رکھنا ٹھیک ہے دے سوری کی نال وہ پالی سے راج سمند کو جوڑتا ہے یہ دونوں درے جو ہے بہت ہی مہت پونے اوکے اب میں آپ کو ایک فیسن پوچھ رہا ہوں جس کا انسر آپ کو دینا ہے باہر آگے کمینٹ سیکشن میں امید کرتا ہوں آپ سبی جرور سے جرور دیں گے کیوں کیونکہ آپ کا مطلب آپ کی اسمرتی مجھے بھی جاننے کیا آپ کی یاد داست کتنی ہے آپ کتنا کچھ یاد رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک ویسن تگڑا سا ویسن دے رہا ہوں میں آپ کو ٹھیک ہے کیا ایک تگڑا سا ویسن آئے گا یہ ٹھیک ہے اس کا جواب آپ کو باہر آکے کمینٹ سیکشن میں دینا ہے ٹھیک ہے بھئیہ جلدی سے دینا ہے اور آج کی کلاس کو جس بھی وائب نے لائک کیا ہے ان کا دل سے آبار جس نے نہیں کیا وہ لائک جس نے لائک نہیں کیا نا وہ ایک بار شیئر کر دینا ٹھیک ہے بس ایک کام آپ کو بنایا یا لائک کرو یا شیئر کرو ارے نہیں 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 شیئر ضرور کرنا ہے لائک چاہے کرو یا مت کرو لیکن شیئر کیا ہے شیئر کرنا تو بہت ہی امپورٹینٹ ہے بھئیہ دھیان رکھنا دوستوں کیونکہ آپ اسے میں جوڑا ہوں اور آپ مجھ سے جوڑے ہیں تو کہیں کہیں تھوڑا بہت جو ہے صحیح کی آشائیں میں بھی رکھوں گا آپ سے تو سبھی اس کا جواب بھی دینا کی آیا مکلا اور سنسکرتی سنسطان کس کے دوارہ استعافیت کیا گیا اور کلاس کیسے لگی اس کے بارے ہم ہمیں کومنٹس ایک سٹن کے جریعے جرور بتیں اور اگر آپ کونسٹیبل کی تیاری کر رہے ہیں ون پال ون رکھ سکی کر رہے ہیں میں کہتا ہوں آپ میں سے کافی بھائیب نے ون پال ون رکھ سکی تیاری کر رہے ہیں سبھی سے ریوکیسٹ رہے ہیں کہ کونسٹیبل کا فارم بھی بری آپ اور کونسٹیبل کی تیاری بھی ساتھ ساتھ میں جاری رکھے گا ایک ہی سی لئے بس سے زیادہ کوئی ڈیفرینڈ نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہمارے ساتھ جوڑے رہے گا ایسے ہی رات کو ڈیلی نو بجے کلاس ہوتی ہے اور صبح جو آپ کے لئے ہوتا ہے ٹیسٹ انڈیا جی کے کا نو بجے ہوتا ہے وہ بھی وہ ٹیسٹ ہوتا ہے ویب سائٹ پر ویب سائٹ کا لنک ڈسکریپس میں دے رکھائے ٹیسٹ کا لنک بھی ڈسکریپس میں دے رکھائے وہاں سے آپ ضرور جوئن کر سکتے ہیں چھے بجے شام کے ٹائم ایک راجستان جی کے کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کو بھی آپ جوئن کیجئے گا اور راجستان کلاسز کے نمبر کی بات کروں تو یہ راجستان کلاسز کے وٹس اپ نمبر ہے یہاں پر آپ میسیج کر کے اپنا نام پتا بتا کر گروپ میں جوئن ہو سکتے ہیں ایٹ ون جیرو سیون سک سیون جیرو ٹیپل تری ٹھیک ہے اوکے سب بہت بہت دھنیواد شب رات تری شکریہ جائے ہند وندے ماترم